اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرمایشیں پوری کرنے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زہد کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی دیکھو یہ مصطفیٰ کی بیٹی میرے امام نانا جان اور پاک بی بی کی پاک قبور سے حاضری دے کے جب گھر میں داخل ہوئے تو سارے گھر والے جمع ہیں چھوٹی فاطمہ سگرہ رو رہی ہے کبھی دوڑ کے پھوپو کی طرف جاتی ہے پھوپو جان پہلے جب آپ سفر پہ جانے کے لیے تیاری کرتی تھی تو سب سے پہلے مجھے تیار کرتی تھی آج مجھے کوئی تیار نہیں کر رہا کبھی حضرت رباب کی طرف دوڑتی ہے کبھی حضرت لیلہ کی طرف دوڑتی ہے کبھی حضرت امی کلسون کی طرف جاتی ہے کبھی بھائیہ لیلہ کی طرف دوڑ کے جاتی ہے آج مجھے کوئی تیار نہیں کر رہا جب امام حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ سگرہ دوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شمٹ گئے باپا جان آج مجھے کوئی تیار نہیں کر رہا سارے تیار ہو رہے سبان باندھا جا رہے تیاری ہو رہی ہے مجھے کوئی تیار نہیں کر رہا آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ بیمار ہیں نا آپ کو بخار ہیں آپ نہیں ساتھ سکتی وہ مصوب حضرت سگرہ آپ آقا علیہ السلام کے بھاگ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے عرض کرتی ہے باپا جان مجھے کوئی بخار نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں یہ دیکھ لیں میں بلکل ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی میں آوازیں نہیں نکالوں گی میں روں گی نہیں میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی میں آپ کو ستاؤں گی نہیں مجھے ساتھ لے جائیں میں علیہ السگر کو اپنی گود میں کھیلاؤں گی میں علیہ السگر کے کپڑے بدلوں گی مجھے یہاں چھوڑ کے مت جائیں میرے امام فرماتے ہیں بیٹا آپ بیمار ہیں علی اکبر تو ہی بہن کو سمجھا شہزاد علی اکبر علیہ السلام شبیح مصطفی آپ فرماتے ہیں سگرہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تُو ٹھیک ہو جائے گی بخار اتر جائے گا میں تجھے لینے کے لیے ضرور آوگا علی اکبر وعدہ کر کے چلے گئے کسی لیے ہیں جب دشمنوں نے شہزاد علی اکبر کے سیدھے میں پرچی لگائی تو میرے امام نے جب اپنے بیٹے کو اٹھایا ابن اصاکر روایت کرتے ہیں ساڑھے چھپن برس عمر مبارک فیمہ میں حسین کی سار اور داڑی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا جب شہزاد علی اکبر کا بال لاشہ اٹھا گیا خیمے کی طرف لے کے آ رہے تھے تو سار اور داڑی کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا آب بھوڑے ہو چکے تھے لوگوں جب جوار بیٹے کے لاشے اٹھائے جاتے ہیں انسان بھوڑا ہو ہی جاتا ہے شہزاد علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے ان کی پیشانی صاحب کر رہے ہیں ظلف ہے سوار رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے میرے امام پوچھتے ہیں بیٹا تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے شہزاد علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان موت کی وجہ سے آنکھ میں آنسو تو نہیں ہے اور کسی وجہ سے آنکھ میں آنسو نہیں ہے میرے امام نے پوچھا بیٹا پھر وجہ کیا ہے بتا تو سہی ہے شہزاد علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان وہ سگرہ سے وعدہ کیا تھا جب تیرا بخار اتر جائے گا تجھے لینے آج ہوگا آنکھ میں آنسو اس لیے ہیں روتا اس لیے ہو کہ سگرہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اس کی نظریں اس کی نظریں اس راستے پہ گڑی ہوگی وہ میرا انتظار میں ہوگی کاب علی اکبر آئے کاب مجھے لے جائے میرے امام فرماتے ہیں بیٹا تیرا باپ تیرا اتنا کام کر دیتا ہے آپ نے اپنی حضور کی اہلِ بیت کے غم میں رونے والوں اللہ کی عزت کی قسم حسین کے غم میں آنکھ سے چھلکنے والے آنسو جہنم کی آنکھ کو بجا دیتے ہیں میرے امام نے تین انگلیا ایسے اٹھائی اپنے بیٹے کو فرمانے لگے بیٹا اتر دیکھو شہزادہ علی اکبر نے جب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اسی گھر میں بیٹھی سیدہ سگرہ آوازیں دے رہی ہیں بھائی علی اکبر آپ کا پائیں گے میں آپ کے انتظار میں ہوں میں یہ سگر کو دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے بابا کے سینہ پہ سونا چاہتی ہوں میں اپنی اپنی کی گھوڑ کو ترس گئی ہوں میں اپنی بابا کے بیار کو ترس گئی ہوں موسیقی